اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے پنجاب یونیورسٹی کے آن لائن امتحانات کے بارے میں اگر آپ نے پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے بی اے بی ایس سی ایم ایم ایس سی یا بی کوم کا داخلہ بھیجا ہوا ہے تو پنجاب یونیورسٹی نے آن لائن امتحانات کے لیے شیڈول جاری کر دیا ہے یہ شیڈول میں آپ کو پنجاب یونیورسٹی کی اوفیشل ویب سائیڈ سے چیک کروا رہا ہوں یہ پنجاب یونیورسٹی کی اوفیشل ویب سائیڈ ہے یہاں پہ دیکھیں چودہ مئی کا نوٹفکیشن ہے یہ شیڈول آئے ہوا ہے ایگزامینشن شیڈول یہ دیکھیں بی اے بی ایس سی پارٹ ٹو کے جو امتحانات ہیں ستہ ایس چولائی سے بیس اگست کے درمیان ہوں گے ایم اے ایم ایس سی پارٹ ٹو اور بی کوم پارٹ ون کے امتحانات سات سیپٹیمبر سے تیس سیپٹیمبر دوہزار بیس کے درمیان ہوں گے بی اے بی ایس سی پارٹ ون ایم ایم ایس سی پارٹ ون کے جو امتحانات ہیں وہ آن لائن نہیں ہوں گے اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹس آن لائن امتحانات نہیں دے سکیں گے ان کے لیے بھی سلوشن نکالا گیا ہے ایسے سٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے کہ ان کے امتحانات اکتوبر میں ہوں گے اور وہ بھی جب اگر یونیورسٹی جولائی میں اوپن ہوتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے فیس ٹو فیس ٹو میں ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو بی اے بی ایس سی اے ڈی پی یا پھر ایل ایل بی پارٹ تھری کے پیپر دیں گے ان کلاسز کے سٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے اگر یونیورسٹی جولائی میں اوپن ہوتی ہے تو ان سٹوڈنٹس کے پیپر یکم اکتوبر سے بعد شروع ہو جائیں گے اس کے بعد ایم اے ایم ایس سی اور بی کوم پارٹ ون اور اس کے علاوہ ایل ایل بی تین سالہ اور ایل ایل بی پانچ سالہ ان سب کے امتحانات جو عام طریقے کے وہ دو نومبر سے شروع ہونے کا امکان ہے اگر صورتحال بہتر ہوتی ہے اور یونیورسٹی اوپن ہو جاتی ہے جو سٹوڈنٹس بی اے بی اے سی پارٹ ٹو کے آن لائن امتحانات کنڈکٹ نہیں کریں گے ان کے امتحانات دو اکتوبر دوہزار بیس کے بعد ہوں گے ایم اے ایم اے سی یا بی کوم پارٹ ٹو کے سٹوڈنٹس اگر ان آن لائن امتحانات کنڈکٹ نہیں کریں گے تو ان سٹوڈنٹس کا چار جنوری دوہزار اکیس کے بعد امتحان ہو اس شیڈول میں چار اہم باتیں ہیں اب ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ سٹوڈنٹ صرف ایم سی کیوز آن لائن امتحانات کے لیے تیاری نہ کریں وہ ٹریڈیشنل امتحانات اور ایم سی کیوز دونوں کی تیاری کریں اس بات کی وضاحت پوائنٹ نمبر ٹو میں ہے کہ جو امتحانات ہیں وہ ٹریڈیشنل ہی ہوں گے اگر صورتحال بہتر ہو جاتی ہے اور یونیورسٹی اوپن ہو جاتی ہے اور حکومت اجازت دے دیتی ہے اس لئے سٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ سبجیکٹیو اور اوبجیکٹیو دونوں طرح سے مکمل تیاری کریں میں نے آپ کو جو یہ شیڈول دکھا ہے یہ تب علاو ہوگا اگر پندرہ جولائی تک یونیورسٹی اوپن نہیں ہوتی ہے نمبر چار پر ایسے سٹوڈنٹس جو آن لائن امتحانات نہیں دے سکیں گے تو انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ان کے امتحانات بعد میں لے لیے جائیں گے ایسے بی اے پی ایسی پارٹ ٹو کے سٹوڈنٹس کے امتحانات اکتوبر میں ہوں گے ایم اے ایم ایسی پارٹ ٹو کے سٹوڈنٹس کے امتحانات جنوری دوہزار اکیس میں ہوں گے یہ شیڈول تبھی علاو ہوگا اگر یونیورسٹی جولائی دوہزار بیس تک اوپن نہیں ہوتی ہے مزید اس طرح کی کوئی بھی اپ ڈیٹ آتی ہے تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اس کے لئے آپ کو ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہوگا تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کا نوٹفکیشن بروقت مل سکے مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے